دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کربلا کا پورا باقیہ بتانے والا ہوں کہ آخر کربلا کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پر ختم ہوئی دوستو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اب سے پہلے یوٹیوب پر آپ کو کسی نے کربلا کا پورا باقیہ نہیں بتایا ہوگا وز دوستو آج آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا اور سننے کے بعد اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہیلو دوستو میں ہوں شاداف سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری پلس دوستو حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے یزید ایک بدترین اور بدوقت شیطان تھا شرابی تھا اور زانی تھا یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے اسی لئے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عدبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میری بات کو مانے اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا زانی تھا شرابی تھا اور ظالم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے دھیر سارے خط آنے لگے ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو وہاں کے حالات کیسے ہیں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقوال کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی یعنی حضرت امام حسین کے نام لکھ کر ایک خط ربانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں لہذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لیکن جب یزید نے ان لوگ کو دھمکیاں اور لالت دیا تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے وہیں دوسری طرح مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جل سے جل تشریف لے آئیں لہذا حضرت امام حسین نے فوراں کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ یعنی پوری فیملی کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے جب آپ کوفہ شہر کے بلکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگ کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ جاؤں تو مجھے باپس جانے دو میں جانے کے لیے تیار ہوں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا دوستو اب ویڈیو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا کیونکہ کربلا کی اصل کہانی یہی سے شروع ہو رہی ہے دوستو جب یزیدی فوج نے امام حسین کو کوفہ میں نہیں داخل ہونے دیا اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے پورے کافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل دیا چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کونسی جگہ ہے کو کربلا کہا جاتا ہے آپ نے فوراں اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہی پر خیمہ لگا دیا جائے پیارے دوستو اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا پہنچے ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراں کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعید کر رہا تھا حضرت امام حسین نے ابن سعید سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو لیکن ابن سعید نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بات سے انکار کر دیا اور اسی طرح دن گزرتے گئے پھر تین محرم کا دن آ گیا جب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے بائیس ہزار سپائیوں کا لشکر بھیز دیا دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ بیاسی لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف بیاسی لوگ کے ساتھ میدانِ کربلا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے بائیس ہزار کا لشکر بھیج دیا جو کی امام حسین کے سامنے سو گناہ سے بھی زیادہ تھا امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ کر سکیں آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دن گزرتے گئے اور ساتھ محرم کا دن آ گیا اور ساتھ محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے کافلے والوں پر پانی بند کر دیا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فراد کے لیکن ساتھ محرم کے دن نہر فراد کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو پیاس کو برداشت کرتے رہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر بالوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب نوم حرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی محلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی جب تک نوم حرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے حضرت امام حسین نے نوم حرم کی رات میں اپنے تمام کھیمے والوں کو ایک جگہ پر اکھٹا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ایک دو دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی باپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے حضرت امام حسین نے فوراں کھیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجوا دیا اور اندھیرہ کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہیں وہ چلے جائیں تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو باہ رہے تھے یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا آخر کار دس محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بھی جنگ ہونا شروع ہو گئی جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا چلا گیا کبھی حضرت حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی عونو محمد شہید ہوتے ہیں تین دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حضرت عباس لمبردار سے حضرت سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیزہ بھر لیا لیکن جب آپ پانی لے کر باپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگتار تیر برسانہ شروع کر دیئے تھے حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس لمبردار کو شہید کر دیا تھا اس طرح حضرت عباس لمبردار بھی شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور حاشمی شیر شہادت کا جام پیتے چلے گئے دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے واوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ بجہت یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن ساتھ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگتار ثابت کر رہے تھے کہ واطل چاہیں تعداد میں جتنے بھی ہوں لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتے ہیں دوستو جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی اسی بیچ میں نمازِ اثر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی اثر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے سمر جل جوسن حرام خور نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھومایا تھا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھوما کر جلوس نکالا گیا تھا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر بالوں میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العبدین تھا اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لائے گیا تھا بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے آخر میں ایک شیئر پڑھنا چاہوں گا یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح دوستو یہ تھی آج کی ہماری دردوری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا تاکی ٹھیک ٹھاک ویڈیوز کو اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن والے بٹن کو بھی پریز ضرور کر لیں تاکی ہماری ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے شکریہ